اسلام علیکم دوستوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں میں ہوں آپ کا دوست محمد علیہ السچتی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ٹائلٹ سو بنانے کے متعلق یعنی ہاتھ مو دھونے اور نہانے والا سابون کیسے بنایا جاتا ہے اس کے اندر کون کون سے گریڈینز ڈالے جاتے ہیں اور کتنی مقدار میں ڈالے جاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائلٹ سو بنانے کے لئے ہمیں ان گریڈینز کی ضرورت ہوں گی لمبر ون پہ ہے ناریل کا تیل تین کلو گرام لمبر ٹو پہ ہے چربی یعنی فیٹ چربی یعنی چھائے آپ بکرے کی لے لیں چھائے آپ گائیں کی لے لیں چھائے آپ بینس کی لے لیں چربی ہو ساپ ستری چربی ہو بلکل سفیہ چربی ہو وہ آپ لینے نہیں ہے چربی چار کلو گرام اس کے بعد لمبر تھری پر ہے لائی لائی بامی لمبر تھرٹی ٹو لائی پانچ کلو گرام اس کے بعد ہے فور لمبر پر آئیل برگا موٹ آئیل برگا موٹ آپ نے چار تولہ لینا ہے لمبر فائی پر ہے آئیل میرا پین یہ آپ نے چار تولے لینا ہے لمبر سکس پر ہے دھو بھی سوڈا یعنی کہ سوڈا ایش وہ آپ نے ایک کلو گرام لینا ہے لمبر سیون پر ہے خشبو خشبو سٹری نولا آئیل سنگترا پانچ اونس خشبو آپ اس کے اندر جونسی مرضی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے دوستو ٹائلٹ سوف یعنی ہاتھ مو دھونے والا اور نہانے والا سابون ان گریڈینس سے بنائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں بنانے کا طریقہ کہ اس گریڈینس لے کر اسے بنائیں گے کیسے بنانے کا طریقہ یہ ہے دوستو آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی لمبر ون پر کڑھائی اور لمبر ٹو پر ہے ایک لوہے کا ٹپ لوہے کا لے لیں چائے پلاسکٹ کا لے لیں اسے بنانا ایسا ہے کہ چار کلو چربی آپ نے ایک کڑھائی میں گرم کر لینی ہے یعنی کہ ایک کڑھائی لینی ہے اس کے اندر چار کلو گرام چربی گائیں کی بھینس کی بکرے کی یا جو بھی چربی آپ کو اچھی ملتی ہے آپ نے وہ چربی لینی ہے چار کلو گرام اور اسے ایک کڑھائی میں گرم کر لینا ہے جب چربی پگل جائے تو اسے ایک ٹپ میں ڈال لیں یعنی کہ کڑھائی سے آپ ٹپ کے اندر اسے منتقل کر لیں اب اس میں آپ نے ناریل کا تیل تین کلو گرام مکس کر لینا ہے یعنی کہ چربی کے اندر تین کلو گرام ناریل کا تیل آپ نے مکس کر لینا ہے اور لائیب آمی 32% جو ہے آپ نے پانچ کلو گرام اس کے اندر ڈال دینی ہے اب آئل برگا موٹ اور آئل میرا پین ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے جب یہ مکسچر بن جائے تو اس میں آپ نے دھوپی سوڈا یعنی کہ سوڈا ایش جب اس کا لائی بن جائے بلکل یعنی کہ آپ نے ناریل کا تیل چربی لائیب آمی آئل برگا موٹ آئل میرا پین دھوپی سوڈا جب اس کا سب مکسچر بن جائے تو آپ نے دھوپی سوڈا جو ہے رام رام سے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے اور اسے اچھی طرح مکس کرتے جانا ہے جب آپ اس کے اندر دھوپی سوڈا ڈالیں گے تو یہ بالکل گھڑے پر میں آ جائے گا ایستا ایستا آپ نے اسے مکس کرتے جانا ہے اس میں آپ نے خشبو سٹرونیلا آئل سنگترا یہ پانچ اونس آپ نے اس کے اندر مکس کرنی ہے یا جو آپ خشبو اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں دوستو جب آپ نے سٹرونیلا آئل سنگترا خشبو جو ہے اس کے اندر مکس کر لینے ہیں تو یہ بالکل ہارڈ پر میں آ جائے گا تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سابون کے سانچے لینے ہیں جس ٹیپ کے بھی آپ سابون بنانا چاہ رہے ہیں لیک بوائی ہے لیکس ہے اور بھی کیپری ہے طبت ہے جس نام کے یہ آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ بزار سے آپ کو سانچے مل جائیں گے لوہے کے بھی ہوتے ہیں پلاسکر کے بھی ہوتے ہیں آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ جو لکورڈ یہ بنا ہوا ہے آپ نے اس سانچوں کے اندر اسے انٹر کر دینا ہے جب یہ سانچوں کے اندر آپ یہ لکورڈ ڈال دیں گے تو تقریبا 24 گھنٹے کے بعد اس سابون کو آپ نے اس سانچوں سے نکالنا ہے آپ یقین مانیں بہت عالی اور میاری سابون آپ کا تیار ہوگا جو آپ نہانے میں ہاتھ مو دھونے میں استعمال کر سکتے ہیں اور خشبو جو ہے میں باہر یہی کہہ رہا ہوں کہ خشبو جو ہے آپ کو جو اچھی لگے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹائلٹ سوپ بنانے کا طریقہ دوستو آپ اسے ایک دفعہ گھر میں ضرور بنائیں اور بنا کر اسے استعمال کریں انشاءاللہ اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان سے آسان فارمولے بتاؤں تاکہ آپ اسے گھر میں بھی بنا سکیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنے دوست کو دیجئے اجازت محمد علیہ السشتی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ